اسلام علیکم میرا نا محمد وقار اتیک ہے و میرا تعلق کنیکٹ ریال سٹیٹ سے ہے ڈی اچھٹیٹی کراچی سے لیڈیڈ بہت سے میری ویورز کا ایک کومن سوال ہے جس کے بارے میں آج میں ڈسکس کروں گا سب سے پہلے سب سارے ویورز کو جمعہ مبارک ایک کومن سوال یہ کہ ڈی اچھٹیٹی کراچی کے ریٹس کیوں نہیں بڑھ رہے وہاں کے پلوٹس کے ریٹ اس طرح سے نہیں بڑھ رہے جس طرح سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا انٹرچینج کے کام مکمل ہونے کے بعد ملیر ایکسپریس وی بننے جا رہا ہے اس کی نیوز کے بعد ایئر وی لگونا آیا اس کی نیوز کے بعد اور اس کے بعد آرمی ہاؤسن سوالیٹی وہاں پہ لانچ ہوا اس کی جگہ پہ رکھتی لگ چکی ایک اور کمانڈر وہاں پہ جا کے اناؤگریشن کر چکے کام کا یہ سب چیزیں آنے کے بعد ریٹس کیوں نہیں بڑھ رہے سیکٹر 2, 3, 5, 7, 13 یہ دلیور کر چکے ہیں یہاں پہ کنسٹرکشن آلاوڈ ہے یہ سب چیزیں آنے کے باوجود ڈیلیوری ہونے کے باوجود بھی ریٹ کیوں نہیں بڑھ رہے لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ کیوں نہیں ہو رہا کہ یہاں پر ہم کنسٹرکشن کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم پلوٹ لے کے آنے والے وقتوں میں مقام بنا سکتے ہیں بیلڈنگ بنا سکتے ہیں اسی طرح سے گریٹ سٹیشن سے ڈی اٹھ سٹیٹی کے کراچی کے سسٹم میں بجلی آ جانا سٹریٹ سلائٹس جو سی بی ٹی کے درمیان آ رہی ہیں وہاں پہ سٹریٹ ٹائٹس کا لگ جانا سفہ یونسٹی کا آ جانا سٹی سکول آپریشن ہونا دور میٹیکل ہسپیٹل آنے کے بعد آپریشن ہونا پیٹراؤٹروم کا آنا اس کا آپریشن ہونا ان سب چیزوں کے آنے کے باوجود دو چار بینک بھی وہاں پہ آ چکے ہیں آفیس وہاں جا چکا ہے ٹرانسفر آفیس یہ سب چیزیں آنے کے باوجود بھی یہ ڈی اٹھ سٹیٹی کراچی کے ریٹ کیوں نہیں بڑھ رہے دیکھیں اس کو میں اس طرح سے آپ کو بتانا سمجھانا چاہوں گا کہ جب انٹرچینج آج سے سال دو سال پہلے انٹرچینج کے بارے میں نیوز آئی تو اس وقت سیکٹر ٹو اے بی کے ریٹ نہیں بڑھے سیکٹر فور کو اس طرح سے نہیں لیا گیا سیکٹر فائف کو اس طرح سے سیریسلی نہیں لیا گیا ٹین سی او دی کے ریٹ ویسے نہیں بڑھتی تھے جیسے جیسے اس کا کام سٹارٹ ہوا ایک کمپلشن کی طرف جانا شروع ہوا اب جب جا کے complete ہوا ہے سیکٹر ٹو اے بی کی امپورٹنس بڑھتی جارہی ہے سیکٹر فور کی امپورٹنس بڑھتی جارہی ہے سیکٹر فائف کی سیکٹر ٹین کی امپورٹنس بڑھتی جارہی ہے ایس کمپیر ٹو تھری ٹو ڈی کی زیادہ امپورٹنس ہے 2D کی زیادہ ریمانڈ ہے آنے والے وقتوں میں سیکٹر 2D کی 3A سے زیادہ ریمانڈ ہوگی یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود جب کمپلیشن ہوئی تب جا کے لوگوں کو سمجھانے لگا کہ ہایا یہ چیزیں بہتر ہیں اسی طرح سے ملیر ایکس پیس پیس جب بن جائے گا یا اس کا کام کمپلیشن کی طرف ہوگا اس کا ایمپیٹ اسی وقت آئے گا سیم اسی طرح سے اے والاگونہ لانچ تو ہو چکا ہے جب تک اس کا کام سٹارٹ ہونے کے بعد لوگوں کو نظر آنا شروع نہیں ہوگا اس وقت تک سیکٹر 4 کا اس طرح سے ایپیکٹ نہیں آئے گا اسی طرح سے اسی طرح سے آرمی ہاؤسنسوائیٹی جو وہاں لانچ ہوئی ہے جب تک وہ بلڈنگز بننا سٹارٹ نہیں ہوں گی لوگوں کو وہاں کام نظر نہیں آئے گا اس وقت تک DHCT کراچی کو لوگ اس طرح سے نہیں لیں گے کیا وجہ ہے ریزن یہ کہ یہاں پر DHCT کراچی کے لوگ اور یہاں کہ یہاں بہت سائی ڈیٹس آتی ہیں اب اناؤگریشن ہوگی اب اناؤگریشن ہوگی ملیر ایکسپسی کے کام سٹارٹ ہونے والا ہے اناؤگریشن ہونے والی ستمبر میں کام سٹارٹ ہو جائے گا اکتوبر میں کام سٹارٹ ہو جائے گا نومبر میں ہو جائے گا نہیں ہوا یہ گورنمنٹ کے کام ہیں اتنا آسان کام نہیں ہوتا ملیر ایکسپس وے کا بننا ایسا نہیں کہ آپ نے پلوٹ لیا اور مقام بنانا سٹارٹ کر دی گورنمنٹ کے بہت سے کام ہوتے ہیں بہت سے documentation ہوتی ہے اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ آج start کریں اور کل سے بننا start ہو جائے it will take time اور جب گی time لے گا بننا start ہوگا تو یہ بہترین project ہوگا اس کے باوجود اگر آپ ڈی ایچی سے جائیں گے تو ہمیں اس کے باوجود ڈی ایچی ٹی پہنچنے میں ایک گھنٹہ لگے گا لیکن ڈی ایچی ٹی کراچی یا ڈی ایچی فیز ایٹ جس میں جن لوگوں کی رہائش جو ممکن نہیں ہیں expensive ہو چکے ہیں ان لوگوں کیلئے وہاں رہائش کرنا آسان ہوگا اور وہ لوگ جن کو آرمی کی طرف سے plot وہاں الوٹ ہوئے ہیں ان لوگوں کیلئے وہاں مقام رہنا آسان ہوگا وہاں جا کے رہنا آسان ہوگا جب وہاں رہائش آ چکی ہوگی جب وہاں رہائش کے لحاظ سے building بن چکی ہوگی جب وہاں آپ کو opportunity ملے گی کہ آپ وہاں جا کے رہ سکیں جیسے بیریہ ٹاؤن نے پریشنٹ 19 کو develop کیا 26 تاور وہاں کھڑے کیے کائیج ویلا کھڑا کیا اکبال ویلا کھڑا کیا پریشنٹ 1011 کے ویلا کھڑا کیا خود construct کیے اور پھر اس کے بعد وہاں پہ سب سے پہلے آبادی آ رہی وہاں آبادی آنے کے بعد علی بلوک کا کام سٹارٹ ہوا پریشنڈ ون کا کام سٹارٹ ہوا اور وہ بھی اس اتنی بڑے تعداد میں نہیں ہے جس تعداد میں جو پوجیکٹ بیریہ ٹاؤن نے بنایا اس میں آبادی آ گی اسی طرح سے اسی سیم فارمولے میں جب تک ڈی ایس چی ٹی میں آرمی ہاؤسن سوائیٹی کے پروجیکٹ آنے کے بعد وہ کام سٹارٹ نہیں ہوگا وہاں رہائش کے قابل سوائیٹی نہیں بنے گی وہیں پہ ہی آبادی آئے گی میز آرمی ہاؤسن سوائیٹی میں جو پروجیکٹ بنیں گے جو بلڈنگز بنیں گی سب سے پہلے آبادی وہاں آئے گی ایئر و لگونہ کمپیشن کے بعد جو بلڈنگز بنیں گی آبادی سب سے پہلے وہاں آئے گی اس کے بعد اس کا امپیکٹ آئے گا سب جگہ اوپر تو ابھی ہم پاس سے چھ سال دور ہیں جو آج بہلیہ ٹاؤن کی کنڈیشن ہیں اسی طرح سے اب دوسرے سوال لوگ کرتے ہیں کیا بجائے کہ ایئر و لگونہ کے فارمز بکرے ہیں ڈی ایڈی ایڈی کاراچی کی پلوٹ اس طرح سے نہیں بکرے تو دوسرے سوال کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں دیکھیں سب ہی لوگوں کا ابھی رجحان ایئر و لگونہ کے فارمز کے طرف ہے چھوٹے انویسٹرز ہوں بڑے انویسٹرز ہوں سب ہی کا رجحان ابھی ایئر و لگونہ کے فارمز کے طرف ہے اتنی زیادہ ٹرانزیشن نہیں ہو رہی سیم اسی طرح سے بہلیہ ٹاؤن کراچی میں بھی اس طرح سے ٹرانزیشن نہیں ہو رہی کیونکہ سب ہی بروکر سب ہی ڈیلرز کا رجحان جو وہاں پر 20 سے 25 پروجیکٹ لانچ ہو چکے ہیں کچھ دنوں میں مین جنہ پر سب کا رجحان اس طرح ہے کہ وہ وہاں کا مال بیچ رہے ہیں ان پروجیکٹ کو سیل کر رہے ہیں اپنے کسٹومرز کو نہیں ہو رہی اسی طرح سے ڈیلرز کراچی میں بھی اس طرح سے آپ کا ٹرانزیشن نہیں ہو رہی تیسرا سوال ریڈ بڑھتے ہوئے آپ ڈیلرز کراچی میں کب دیکھ رہے ہیں ڈسمبر جنوری فیبری مارچ یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر ریڈ یہاں پر ڈیمارڈ آتی ہے ان تین سے چار مہینوں میں ہر سال ڈیمارڈ آتی ہے یہاں پر ڈیلرز کراچی میں سپلائی کی شورٹیج لیتی ہے ہمیشہ سپلائی کم ہونے کی صورت میں جب یہاں پر ڈیمارڈ آتی ہے ان تین چار مہینوں میں تو آٹومیٹکلی ریڈ بڑھ جاتے ہیں تو مجھے ایسا رکھتا ہے کہ ریڈ بڑھنے کا وقت آ چکا ہے اگر کوئی بھی بھائی شورٹ ٹرم میں سیلنگ کرنے کے لیے شورٹ ٹرم انویسمنٹ کرنے کے لیے چھے مہینے کے لحاظ سے کوئی انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے تو آج وہ ڈی ایسیٹی کراچی میں انویسمنٹ کر سکتا ہے ڈی ایسیٹی کراچی میں آج یلو زون میں پلوٹ آپ کو پچھاسی لاکھ چھاسی لاکھ کے آس پاس مل جاتا ہے آج مجھے ایسا رکھتا ہے کہ اب وہ ٹائم آ چکا ہے کہ آپ یہاں انویسمنٹ کریں تین سے چار مینے ہولڈ کریں اور پھر اس کے بعد پندرہ سے بیس پرشنٹ کا ریٹن لے سکے ہیں بہرحال کوئی بھی سوال آپ لوگ کے ذہنوں میں ہوں ڈی ایسیٹی کراچی سی لیٹیڈ بیلیٹ او سی لیٹیڈ تم اسے راپتہ کر سکتے ہیں وقار اتیق کنیکٹ ریل سٹیٹ 03212731700 تھینکیو